تو اسی طرح یہ پاکستان انڈیا ہے یہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں کہ جنہ نے ابھی ختم کر دی ہے یوکے کے ساتھ فلال اور فرانس نے بھی اس کے ساتھ امپورٹ اکسپورٹ ختم کر دی کیونکہ کافی زیادہ مقدار میں فش جونسی وہ یوکے کے اندر فرانس سے آتی تھی تو اسی طرح اب دوبارہ پھر سے بہت آپ دیکھیں کرسمس قریب ہے اور آپ روڈز دیکھیں بلکل خالی ہیں اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی جیسا کہ اس وقت یہاں پہ ایک ہوتل میں مجود ہوں اس کا نام ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلے میں یہاں پہ پہلے بھی آ چکا ہوں اور اس کے بارے میں مطلب خاصیت مجھے پہلے بھی ویڈیو بنانی تھی لیکن میں بنانی سکا لیکن اب جیسے بتاتا چلوں کہ یہ وہی ہوتل ہے جہاں پہ دو ہزار دس میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم آئی تھی ورلڈ کپ کے لیے وہ پوری ٹیم یہی پہ اس نے اسی ہوتل میں یہی پہ سٹے کیا تھا اور نیچے ان کی جو ٹی وی لونج ہے جہاں پہ جو ان کا جہاں پہ ان کا پورا جہاں پہ اندھر سیٹ اپ کیا نیچے ریسیپشن پہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ان کا پورا ان لوگوں نے وہاں پہ ان کی پوری شرٹس پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ ان کے بیٹس پڑے ہوئے ہیں اندھر نے فریم کر کے دواروں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جونس کان کے سائن شاید افریدی کے اور بہت سارے اور ایسے ہی یہی پہ ہی لیونل میسی جو کہ فوٹبالرز بہت بڑا ہے اور اس کے بعد کرسچین اور رونالڈو جو کہ بہت بڑا فوٹبالر ہے ان کی سائن کی ہوئی ٹی شرٹس کو ان لوگوں نے فریم کر کے نیچے لگائی ہوئی ہیں ابھی میں ایک سائیڈ پہ ہوں کافی بڑا ہوتل آئی ہے تو ابھی وہاں پہ علاو نہیں ہے وہ جگہ بند ہو گیا ان کی ریسیپشن کیونکہ یہ بند ہے ٹوٹلی اور میں ایک سائیڈ سے بیک والے دروازے سے آیا ہوں تو کیونکہ دو تین دن پہلے یہاں پہ دوبارہ کوویٹ کا بہت مسئلہ ہو گیا تھا دوبارہ پھر جیسے کے پیچھے آپ کو بتاؤ گے لوگ ڈون اوپن ہو گیا تھا تین چار دیسمبر کو لیکن اب دوبارہ پھر یہاں پہ لوگ ڈون ہو چکا ہے اور دوبارہ سے پھر بہت زیادہ چالیس ملک ایسے ہیں جنہوں نے یعنی جن کو میڈیا نے اس چیز کو ایکسپوس کر دیا ہے یکے کی میڈیا نے دوبارہ سے پھر لوگ ڈون نے دوبارہ سے پھر لگا دیا کیونکہ میڈیا یکے کی میڈیا نے اس چیز کو ایکسپوس کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک نیو ایک نیا وائرس آ گیا اور وہ ایسا وائرس ہے جو کہ ہوا کے اندر پھیل رہا ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے پھر دوبارہ سے پھر ان کی امپورٹ اکسپورٹ دوبارہ سے بند ہو گیا اور یکے پھر دوبارہ سے بین ہو گیا ہے اور اب دوبارہ سے پھر لوگ ڈون انہوں نے شروع کر دیا ہے پیچھے کچھ معاملات بہتر ہو گئے تھے جیسے کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا اور بہت سارے میں لیکن اب پھر دوبارہ وہ مسئلے دوبارہ سے پھر شروع ہو گئے ہیں یہاں سے میں بہت 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 آیا ہوں اور ابھی وہاں کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ پہلے اس کی انٹرس وہاں سے تھی اب دیکھیں یہ بندہ جا رہا ہے یہ انٹر نہیں ہو پائے گا کیونکہ انہوں نے یہ انٹرس بن کر دی ہے اب یہاں یا تو آپ ادھر سے انٹر ہو سکتے ہیں یہاں سے بھی جہاں سے میں بھی انٹر ہوں یہاں سے وہاں سے اور دیکھیں کہ جیسے کہ وہ آگے گزر گیا پہلے ان کی انٹرس یہی تھی آپ ادھر سے ہی داخل ہوتے تھے اور یہی پہ یہ وہ میں کو تھوڑا سا پیچھے سے اس کا اوورلک دے دیتا ہوں یہ وہی رہا ہوتل ہے جہاں پہ 2010 میں پاکستانی جو کرکٹ کی یہاں پہ سیریز ہوئی تھی شاید ورلکمنی سیریز کے دوران جہاں پہ انگلینڈ کے خلاف ہوئی تھی تو پاکستانی کرکٹ ٹیم نے یہی پہ سٹیک کیا تھا انہی کے رومز میں جیسے کہ آپ کو پہلے میں اوپر دکھا چکا ہوں وہاں پہ جو سامنے ان کی جو ڈیسپشن ہے وہاں پہ ان کی پوری کرکٹ ٹیم کی جو شرٹس ہیں ٹی شرٹس ہیں بیٹ ہیں سائن کی ہوئے اور بہت سارے وہ سارے انہوں نے فریم کرا کے جیسے کہ بتا چکا ہوں آپ کو دوار پہ لگے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے انٹرس بند کر دیا اس لئے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہے اب جیسے کہ کیونکہ نیا لوگ ڈاؤن دبارہ سے پھر یوکے نے دبارہ سے پھر لوگ ڈاؤن لگا دیا اور پھر دبارہ سے بڑا سٹکی لوگ ڈاؤن لگایا کیونکہ یوکے نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک نیا ایسا دبارہ سے ایک وائرس آ گیا ہے جو کہ ہوا کے ذریعے پھیل رہا ہے تو اسی طرح یہ پاکستان انڈیا یہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں کہ جنہ نے ابھی ختم کر دی ہے یوکے کے ساتھ فلال اور فرانس نے بھی اس کے ساتھ انپورٹ ایک سپورٹ ختم کر دی کیونکہ کافی زیادہ مقدار میں فش جونسی وہ یوکے کے اندر فرانس سے آتی تھی تو اسی طرح آپ دوبارہ پھر سے بہت آپ دیکھیں کرسمس قریب ہے اور آپ روڈز دیکھیں بلکل خالی ہیں بہت کم ریئر ہوتا ہے کہ ایک آدھی گھاری یا ایک آدھا بائیک کچھ آپ کو نظر آئے گا تو اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا راشت جو حجوم رہتا تھا ابھی آج کرسمس میں دو تین دن رہ گئے ہیں صرف لیکن اس کے باوجود بھی کام بہت کوئیٹ ہو چکے ہیں سارے یہاں پہ سب کچھ اور اسی طرح ہی چلے آپ انشاءاللہ دعا کیجئے تاکہ معاملہ سارے دوبارہ سے ٹھیک ہوں اور اب اگر دوبارہ نیکسٹ انشاءاللہ میری یہاں پہ کبھی موقع ملا آنے کا تو میں دب انہوں نے مین ریسیپشن اور دروازہ اوپن کیا تو میں آپ کو ان کی پیچرز اور سارا کچھ انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا چلے اپنا آپ بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایسے ہی اگلی اپنی ویڈیو میں اور اللہ حافظ بائی بائی انشاءاللہ پلیز اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم ایسی بہت ساری اچھی سی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا